ایک ایسی محلہ پولیس ادھکاری کے بارے میں جنہیں دوہزار بارے میں ان کی اتکرشت سیواؤں کے لیے راشتہ پتی پدک سے نوازہ گیا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر راشری سنگھ جی کے بارے میں جو آئی جی سٹیٹ کرائم ہے کس طرح سے اپنے ذمہ واریوں کو نبھاتی ہیں وہ سب کچھ دکھائیں گے آپ کو جی ہاں افسر نامہ میں ہم بات کر رہے ہیں آئی جی کرائم سٹیٹ ڈاکٹر راشری سنگھ اور ایڈیشنل چارج بھی ہے ٹریفک کا ان کے پاس بہم سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ ہمارے درشکوں کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو سٹیٹ کرائم کی آوشکتہ کیوں پڑتی ہے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ جو لوکل پولیس ہے اور آپ میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے بیسیکلی دیکھئے سب سے پہلے تو میں درشکوں کو دمشکار بولنا چاہوں گے اور آپ نے جیسے پوچھا کہ سٹیٹ کرائم برانچ کی ضرورت کیوں پڑی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ اور ایکیوزڈ دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ نیای نہیں ہو رہا ہے یہ ہماری جانچ ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے تو ایسی ستھیتی میں وہ کیا کریں وہ پھر اپلیکیشن لکھ کے اور ملتے ہیں ڈی جی پی صاحب سے کہ ہماری جانچ جو ہے کسی اور ایجنسی کو سوپی جائے کرائیم کو سوپی جائے کیونکہ کرائیم ایک ایسا نشپکش ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ ہمیں صرف تفتیش ہی کرنی ہوتی ہے اور کوئی ایڈیشنل ڈیوٹی ہماری جیسے باقی ڈیوٹیز لائنڈ آرڈر ڈیوٹی یا وہ کبھی کبھی لگتی ہیں تو عمومن طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یہی کام کرتے ہیں جانچ کا ہی کام کرتے ہیں تو اور جانچ بھی بہت کہنتہ سے کرتے ہیں تو یہاں پہ مشواس بنا ہوئے لوگوں کو اس کے بعد تو سی بی آئی میں ہی جا سکتے ہیں لوگ یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے بھے اپنے کی دراصل اگر آپ کو نیائے میں سنتوشتی نہیں ہے لوکل پولیس سے نہیں ہے تو سٹیٹ کرائیم برانچ میں باقاعدہ آپ اپنی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں اور تفتیش نشپکش ہوگی میں ہم یہ جانکاری دینے اس کے علاوہ میں یہ بتائیے کہ کیا سٹیٹ کرائیم جو آپ کا ہے اور جو پولیس لوکل پولیس ہے مطلب کس طرح سے کن معینوں میں زیادہ سکشم ہے کہ وشواس بنا رہے نشپکشتہ بنی رہے ایسا کیا ڈیفرینسیشن ہوتا ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی بھی پارٹی کو یہ لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی بینہ لاغ لاغ بیٹھ کے کام ہوتا ہے نشپکش طور پہ کام کرتے ہیں ہم اور یہ ایک ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے اور ساکھ اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ نشپکشتہ چلتے ہیں اور تتھیوں کو ڈھونڈنے ہی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس بہت پرانے کیسز آتے ہیں جس میں کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہوتا ہے عمومن جو ہے جو پہلا آئیو جو تتھی نکال سکتا ہے وہ سٹیٹ کرائیم برانچ جو ہے وہ بہت باریکی سے دیکھے گا تب ہی نکال پائے گا لیکن ہماری پوری یہ آتما سے کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نے آئے کرنا گہنتہ سے جانچ ہوتی ہے اور نشپکشتہ ضروری ہے یہ سٹیٹ کرائیم بیورو نے اپنی ایمیج بنائی ہوئی ہے اور اسی پہ لگاتار کام ہوتا ہے میں ایک اور بات جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ گرو گرام میں ہیں اور پورے ہریانہ کی بات کریں سٹیٹ کرائیم تو کس طرح سے یہ کیسز زون وائز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ڈسٹک وائز ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں کبھی کبھی آفیسرز جو ہیں وہ ٹھیک سنخیا میں ہوتے ہیں تو سب کو الگ الگ اریا چار پانچ جون میں باند دیتے ہیں اور کبھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہاں پہ ایس پی کرائیم نہیں تھا کافی ٹائم کھالی رہا اس کے بعد میں آئی تو میں ڈی آئی جی کرائیم بھی یہی رہی آئی جی کرائیم بھی یہی پہ ہوں تو بہت سمیزے میں یہاں پہ ہوں اور گرگاہوں میں گرو گرام ون بھی ہیں آئی جی گرو گرام ون بھی ہیں اور میں آئی جی گرو گرام ٹو ہوں کیونکہ وہ میرے سینئر آفیسر ہیں ان کو گرگاہوں دیا ہوئے مجھے فریدہ بات دیا ہوئے لیکن میرا آفیس شروع سے یہاں گرگاہوں میں ہے تو میں گرگاہوں میں ہی باتتی ہوں اس کے علاوہ بہم آپ کے پاس ایڈیشنل ٹریفک کا بھی چارج ہے ٹریفک کی بات کریں تو بڑی بری استطیتی ہے خاص کر کیونکہ گرو گرام پورے دنیا کا شہر مانا جاتا ہے دیش کا ہی نہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ابھی بھی ٹریفک کے لحاظ سے جو گرو گرام کی ضرورت ہیں کیا کیا ضرورت ہیں کہ سوچارو روپ سے زندگی یہاں چلے دیکھیں جیسا ہم پیچھے آنکڑوں کے حساب سے دیکھتے آ رہے ہیں تو وہیکلز بھی ہر سال جو ہے کم سے کم ڈیڑھ لاک وہیکل ہمارے نیشنل ہائیوے ون سے لے کے اور جتنے بھی نیشنل ہائیوے ہیں سٹیٹ ہائیوے ہیں اور پورے سٹیٹ سے مطلب اتنا بڑھ جاتا ہے ہمارا وہیکل ہر سال ڈیڑھ لاک کے آس پاس اور اس میں چھوٹی موٹی سبھی بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں سبھی ہوتی ہیں تو روڈ جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے کنجیشن ہو جاتا ہے روڈ پر دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو جلدی ہے تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹریفک کی پالنا نہیں کرنا چاہتا ہے رولز کی پالنا کوئی نہیں کرنا چاہتا ہر آدمی جلدی میں سپیڈ کی وائلیشن کرتے ہیں سپیڈ وائلیشن ہونے کے وجہ سے اور جو ہے بہت ساری کیجوالٹیز ہو جاتے ہیں تو میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی سپیڈ پر کنٹرول رکھیں ہیلمٹ پہنیں اور موبائل فون کا استعمال نہ کریں سیٹ بیلت لگائیں تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم دھیان رکھ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ساتھ میں سامنے والا جو آنے والا ہے جو دوسرا روڈ یوزر ہے اس کے بھی آپ بچاؤ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات لگاتا آ رہی ہے چاہے پرٹیکولرلی انسی آر کی بات کریں ہمارا سونی پد بھی فرید آباد بھی گرو گرام بھی اور جتنی ایمن سیز ہیں زیادہ تر لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی تو بانتی ہیں کہ جو پروپر فلائیوورز ہونے چاہیے روڈز ہونے چاہیے جو انفرا چاہیے ٹریفک منیجمنٹ کو لیے اس کی کمی ہے یا کچھ ٹیکنیک جو آدھونکتہ ہونی چاہیے اس کی کمی ہے ان چیزوں پر دھیان ہے آپ لوگوں کا بلکل ساری چیزوں کے اوپر دھیان ہے اور روڈ کی جو ٹیکنیکل فلاوز ہیں وہ بھی ہم نیشنل ہائیوے آثورٹی سے بات کر کے ان کو ریکٹی فائی کرواتے ہیں بلیک سپورٹس دھونتے ہیں جو ہمارے جو ایکسیڈن پرون ایریاز ہیں ان کی ریکٹی فیکیشن ہم کرواتے ہیں ڈیفرنٹ آثورٹیز کو لیتکے جس کی بھی جو رسپونسی بلیٹی بنتی ہے تو ہماری کوشش تو پوری رہتی ہے اور ساتھ میں آویرنس کیمپینز بھی ہم بہت کرتے ہیں اب یہ لوگوں کے اوپر ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ وہ ہماری اتنی آویرنس کیمپینز کے باد اتنا سٹرکٹ لاؤ آنے کے باد اتنا جو ہے لوگوں کا ہم سہیوگ کرتے ہیں پولیس والے اور چرہائے پہ کھڑے رہتے ہیں سارا دن اشاروں سے سمجھاتے لوگوں کو کہ کس طرف جائیے روک جائیے اب چلنا شروع کریے ٹریفک لائٹس ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باد باوجود پڑے لکھے شہروں میں بھی وائلیشن ہوتا ہے تو یہ واقعی بڑی شرمناک بات ہے اور اس میں ہمیں جنتہ کا بہت زیادہ صحیح چاہیے دیکھیں میں نے بڑے اچھی بات بتایا یہ دراصل ٹریفک پولیس کی ہی ذمہ واری نہیں بنتی ہے کہ ٹریفک صحیح سے چلے سمود چلے ہماری بھی ذمہ واری ہے ہم صحیح نیاموں کا پالن کریں تو نشت روپ سے بڑا یوگدان ہو جاتا ہے ٹریفک ویوستہ کو صحیح کرنے میں ایک اور بات لگاتا ہے جس طرح سے فریدوات گڑگاؤں کی بات کریں سائبر کرائم بڑھ رہا ہے اس طرح کے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے تو کیا اس لحاظ سے ہماری پولیس تیار ہے مورڈنائیزیشن کے لحاظ سے یا اس تقنیق کے لحاظ سے جو اس طرح کے کرائم کو ختم کرسکے یا اس پہ کابو پاسکے دیکھئے جس حساب سے بچے انٹرنیٹ کا پریوگ کرتے ہیں بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے زیادہ نالیج نہیں ہے اور ماں باپ سے چھپا کے بھی کرتے ہیں جسے پوری پوری رات جاگ کے اور آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں صحت بھی خراب کر رہے ہیں اور ساتھ میں کئی بار جو ہے وہ اس انجانے میں بہت سارا ایسا کرائم جو ہے لوگوں کو آویر کرنا بھی بہت جروری ہے ماں باپ کو آویر ہونا بہت جروری ہے کہ ان کے بچے کیا کروئے ہیں اور بچوں کو بٹھا کے وہ ٹھیک سے گائیڈ کریں گے تو بچے اتنا استعمال نہیں کریں گے وہ اچانک جو ہے وہ بچے فرز جاتے جیسے آپ نے سنا تھا بلو ویل گیم آیا تھا وہ اتنا مطلب سپیل باونڈنگ تھا اس میں اتنا مطلب وہ بچے کو کو اپنے کبزے میں لے لیتا تھا کہ وہ سوسائٹ تک کئی بچوں نے اٹیمٹ کیے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں تو ایسے میں ماں باپ کو دھیان رکھنا بہت جیروری ہے بھاگی جب کرائم ہو جاتا ہے کوئی کرائم ریپورٹ دینے آتا تو گرگاہ تو سائیبر سٹی ہے تو یہاں تو کرائم کی انویسٹیگیشن میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے باقاعدہ ہمارے سائیبر سیلس ہیں جو سب چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں اور کس نے کیا وائیلیشن کیا اور آئی ٹی ایکٹ ابھی بہت شراؤنگ ہوتا جا رہا ہے اس میں پنیشمنٹ تو آنے والا ٹائم جو ہے بہت چیلنجنگ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ پولیس بھی اس میں بہت ساری ٹریننگ اور بہت سارا لوگوں کو آئیرنیس اور سب کچھ جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ایک اور بات میں کہ جس طرح سے پولیس کی بات کریں ایمیج کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے ہیں کہ ابھی بھی حالانکہ سرکار کی طرف سے مطر پولیس کے ساری ایسی چیزیں شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی بھی ایسا رہتا ہے کہ کام آدمی کو ایک ڈرسہ رہتا ہے پولیس کے پاس جانے سے وہ اس دشا میں اور کس طرح کے قدم اٹھائے جانے چاہیے یا اٹھائے گئے ہیں دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ جو انسان کوئی کرائم نہیں کرتا ہے اس کو ڈرنے کی جرورت نہیں ہے پولیس سے ہاں اپرادیوں کو جرورت ڈرنا چاہیے اُلٹا ہے اسطحیتی اُلٹی ہے اپرادی نہیں ڈرتا ہے آم آدمی کو خوف رہتا ہی نہیں ہر جو اپرادی ہے وہ پہلے آم آدمی ہوتا ہے اور کہیں نا کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرائم کرتا ہے تو تھوڑا بہت جو ہے ڈر ہونا بھی جروری ہے آپ نے سنا ہے بھائبین پریتی نہیں تو مطلب سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی تمیز ہونی چاہیے اس تمیز کے رہتے ہوئے ہمیں کوئی کرائم ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں لیکن پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کو ڈرنا تو چاہیے جو اپرادی ہے اس کو تو ڈرنا چاہیے اور جس نے وائیلیشن نہیں کیا اس کو ڈرنے کی جرورت نہیں ہے اس کے لیے تو پولیس میتر ہے ایسا میتر ہے جو چوبیس گھنٹے اس کے لیے کھڑا رہا ہے کچھ اس طرح کے انیشیٹیو آپ لوگوں کی طرف سے شروع کیے گئے ہیں کیونکہ آپ لمبے سمیے سے پولیس سیوہ میں ہیں کہ اب جو ایمیج ہے پولیس کی اب کافی بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا ہے ابھی جو ہے بہت پڑے لکھے بچے آ رہے ہیں ایون کی پوسٹ گریجویٹ بچے آ رہے ہیں اور بہت اچھے بچے آ رہے ہیں تو اچھی فیملیز سے تو پہلے بھی آتے تھے ایسا نہیں ہے ویل ٹوڈو فیملیز سے پہلے بھی آتے تھے لیکن ہمارا ہریانہ آپ کو پتا ہے کہ بولنے چالنے میں تھوڑا سا ڈرائ ہے لیکن we didn't mean that bad thing کہ بھی اگر ہم ڈرائیل ہی بولتے ہیں تو ہم کوئی اندر سے خراب نہیں ہے ہم سارے بہت اچھے ہیں اور سب مدد کرنا چاہتے ہیں پبلک کی لیکن کئی بار جو ہے ہمارے یہاں جو ہے سوفٹ سکلز کی کلاسز لگوائی جاتی ہیں جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں امومن جو ہے وہ ٹیمپر لوس کر جاتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کو وائلیشن دیکھتے دیکھتے وہ بھی کتنا مطلب یومن بھی گیا اور ساتھ میں چھٹیوں کا گھر جانے کا کوئی ایسا کئی بار ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جا پاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی چڑھ چڑھا پنا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے لیے کبھی یوگا کلاسز بھی لگاتے ہیں کبھی سائیکالوجیکل جو ہے وہ چیزیں بھی کرواتے ہیں کہ مینٹل سٹریس جو ہے وہ زیادہ نہ لیں دی سٹریس کرنے کے بھی کئی میتھڈ جو ہے ہم جیسے کئی بار لگواتے ہیں ٹریننگ پروگرام تو وہ ساری چیزیں ہیں لیکن آفٹر آل ہیومن بینگ ہے تو کبھی نہ کبھی تو ٹیمپر لوس کر ہی سکتا ہے بتائیے بہم دراصل کیا ہے کہ جو ٹیم ہوتی ہے پولیس کی مہم کے مطابق ان کے پاس بھی بڑی ذمہواری ہوتی ہیں اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ ان کے چاہے وہ کانسلنگ کے ذریعے ہوں یا دوسری چیزوں کے ذریعے ہوں وہ لگاتار پریاس میں رہتی ہے کہ پولیس زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے کام میں آ سکے ایک سوال ہمارا عمومن رہتا ہے کہ پولیس سے واہی کیوں اگر کیا وجہ تھی کہ پولیس میں ہی آنا ہوا آپ کا دیکھیں بچپن سے تو ڈریم تھا ڈاکٹر بننے کا اور آپ کہیں گے بہت فلمی بیعت ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی بھی چیز کا دیماغ پر اثر ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز پریڑنا ہو سکتی ہے تو حقیقت پکچر بہت پرانی ہے اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا گیا تھا اے ایم سی میں تو وہیں اسے ایک شاک تھا کہ یونی فرم پینے یونی فرم پینے اور دیش کی سیوا کریں وہی سوچتے سوچتے بڑے ہوگے ڈاکٹر بن گے اور اس کے بعد جو ہے آمی کے لیے پوچھتا چکی تو آمی میں تب تک لیڈی آفسرز نہیں آتی تھی تو اچپی ایس کے فارمز نکلے تھے ہریانہ میں اسے پہلے آئی ایس کا بھی ٹرائی کیا پریلیمز میں پاس ہونے کے بعد اچانک جو ہے اچپی ایس والا آ گیا تو ای تھوٹ کہ اپنے سٹیٹ میں زیادہ اچھا رہتا ہے کہ سیوا کی جائے تو ہوا یہ کہ بس وہ اچپی ایس کا پڑھائی کیونکہ آئی ایس کی تیاری کر رہے تھے تو ایچ پی ایس کی تیاری تو ہوئی گئی تھی اسی صاحب سے تھوڑا سا پیٹرن تھوڑا الگ تھا لیکن اس وئے ایچ پی ایس کے فارم بھرے اور فرسٹ اٹیمٹ میں ہی درو ہوگے تو بس اس کے بعد تسیبہ مرتی یونی فارم آپ کو اچھی لگتے تھے جی بہم اتنا بڑا مقام ہم حاصل کرتے ہیں تو کئی سارے چاہے وہ اپنے پریوار کے ہوں دوست ہوں ان کا بڑا رول ہوتا ہے یکدان ہوتا ہے عموماً ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کی ان کی مدد یا ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو شاید ہم یہاں نہیں ہوتے کچھ نام ایسے یاد آتے ہیں بلکل پیرنٹس کو تو بہت ہی زیادہ میں اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں گی کیونکہ جس وقت لڑکیوں کو پڑھا کے اور پڑھا بڑھ شادی کر دیتے تھے کہ زیادہ جمعباری ماباب اپنی سمجھتے نہیں تھے تو انہوں نے ہمیں ہر ترہاں سے ششکت بنایا پڑھائی لکھائی بھی کر رہی اور گیمز میں بھی ڈال دیا اور اوورال ڈیویلپمنٹ اور ہر چیز کی ڈسکیشن جو ہے وہ گھر میں ہوتی تھی ڈائننگ ڈیبل پہ تو بہت دماغ کی کھڑکیاں کھولتی ہیں بچوں گی اگر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جائے تو بہت سارے آپشنز بھی آتے ہیں لائف میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو جب کامپیٹیشن کی بات آئی تو تب تک میں ڈاکٹر بن چکی تھی تو بہت سارے رشتے بھی آتے تھے تو میں یہی فادر سے بولا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے ابھی اور مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں بڑی بات بتائیے کیونکہ عموماً ابھی بھی ایسی استثیتی ہے کہ پیرنٹ شہد لڑکی کے لیے بس جلدی یہ ہے کہ رشتہ ہو جائے شادی ہو جائے اور ہماری زمیواری ختم ہو جائے یہ بڑا یوگدان ہوتا ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنانے کی فریڈم آپ کو مل جائے ایک بات اور مہم کہ جمناسٹر تھے آپ تو کیا یہ شوقیا تھا یا سچ میں کہ ایک ایتلیٹ بننا ہے اس طرح کی کوئی سوچا تھا جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو سکول میں ایک جمناسٹ جمناسٹک کے کوچ وہ سر سیلیکشن کرنے آئے تھے تو انہوں نے سارے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور کیونکہ ان کی اتنی پارکی نظر تھی تو انہوں نے مجھے لین تھن دیکھ کے ایک بچہ لین تھن اور فلیکسیبل ہو تو انہوں نے سوچا کہ جمناسٹک میں اس کو سیلیکٹ کرنا چاہیے اور بہت اچھا مجھے یاد شیکھاوٹ سر تھے ہمارے کوچ چھ سال میں جمناسٹک کی چیمپین رہی اور سٹیٹ لیول پہ بھی میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور جلے میں جو ہے میں اپنی ٹیم کی کیاپٹن تھی چھ سال ٹیم کی کیاپٹن رہی وہ فلیکسیبلیٹی انہوں نے کہیں پہچانی ہوگی تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا تھا آپ بھیوانی سے آتے ہیں تو یہ عمومن ایسی استیتی رہی کھر آپ کافی چیزیں بدلی ہیں کچھ ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ پیرنٹس کا کافی یوگدان رہا اور اس دور میں استیتی ایسی تھی کہ نہیں لڑکی کی شادی کچھ چیلنجز کچھ ایسی چنوتیاں آئی آپ کے سامنے جو ہمارے درشوں کے لیے پیرنا بن سکے مہ باب کی طرف سے بہت سہی یوگ ملا لیکن ٹھیک ہے سوسائیٹی کی کبھی پیرنٹس نہیں دی زیادہ پرواہ کی نہیں اور ہمارے اوپر پورا بشواس بھی تھا ہمارے بچے ٹھیک ہیں تو وہی جو مہ باب کا ساتھ اور اپنی لگن مہنت وہ سب کام آئی اور شادی کے باد جو ہن لاؤز کا سہی یوگ ہزبند کا سہی یوگ اور اب بچوں کا بہت بڑا سیکری فائز رہے کی ہر ایک کو اپنا ایک پکتہ چاہیے پتی کو پتنی چاہیے ان لاؤز کو بہو چاہیے بچوں کو ماں چاہیے تو ان سب چیزوں میں بیلنس رکھنا بہت مشکل کام ہوتا تو سم ہاو آئی مینٹین دی یہ بڑی ذمہواری ہوتی ہے کہ آپ سب بھومی کائیں آپ لوگ بڑی بیلنس کی طریقے سے نبھا لیتی ہیں سچ میں اور ایک اور بات یہ بڑی ذمہواری جس طرح سے بتایا کہ گھر کی ذمہواری تو ہیں پریوار کی ذمہواری تو ہیں اور یہ دائت بھی بڑا ہوتا ہے تو ایسے میں جو فرصت جو ملتی ہے اس وقت کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ فرصت ملتی ہے تو کبھی نیوز دیکھ لیتی ہوں کبھی جو مجھے نیٹنگ کا بھی چھوک ہے تو سردیوں میں گھر میں بیٹ کے کبھی فرصت ملتی تو کچھ چھوٹا بوٹا نیٹنگ کر لیتی پہلے بات کر لیتی تھی تھے تھوڑا کام کرتی ہوں اور کبھی کھانا بنا لیتی ہوں پرمنن ریگولر بیسیس پہ کچھ نہیں ہے جو بھی دل کرتا ہے جو لیڈی لائک ایک سویل سرویس میں یا پولیس سیوہ میں آنا چاہتے ہیں کیا ٹیپ ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے کی جو اتھری بڑی زمیواری سنبھال لیں چاہے وہ پولیس میں ہو چاہے سویل سرویس دیکھیں آدمی جو ہے آدمی ہے یا عورت بھگوان نے عورتوں کو سہین شکتی بھگتی جو آدمی پوروشوں کم دی آم ساری تو سی دائٹ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ماں جو اپنے بچے کو سکھاتی ہے اس میں موریلی سٹرانگ بنانا بچے کو وہ ماں کا کام ہے وہ بچے جو ہر روز نوٹیس کرتے اپنی ماں کو سکیا لائف سٹائل ہے وہ گھر میں کیسے رہتی ہے کیسے ڈگنیٹی مینٹین کرتی ہے تو وہ سب چیزیں بچے اپنی ماں سے سیکھتے ہیں عورتوں کی رسپیکٹ کرنا آدمیوں کی رسپیکٹ کرنا بڑھوں کی چھوٹوں کو کیسے بیہیو کرنا یہ سب اپنی ماں سے سیکھتا ہے ماں سیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بچوں کو موریلی سٹرونگ ہونا چاہیے موریلی سٹرونگ ہونا چاہیے ساتھ میں تھوڑا سا ایک گاڈ فیارنگ بھی ہونا جروری ہے کیونکہ اس سے آدمی کو یہ رہتا ہے کہ میں کوئی پاپ نہیں کرنا جو کرائیم ہے وہ ایک پاپ ہے ہمارے ہندو کلچر میں جو ہم چھپ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ دنیا نہ جانے وہ پاپ ہے ایک موٹی موٹی پریبھا شایئے تو موریلی سٹرونگ ہونا بہت جروری ہے فیزیکل سٹرونگ لیڈی اتنا نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بھی مارشل آرٹ سیکھیں اور اپنے آپ رکھا جائے دیکھیں میں نے تو تھوڑ سٹڈی کی میں نے کوئی کہیں سے کچھ ایسی چیزیں جو شورٹ کرس نہیں اپنا ہے میں تھوڑ سٹڈی کی ہے جیسے سیویل سرویسیز کے لیے تو نسی آرٹی کی بکس سب سے پہلے شروع کرنی چاہیئے چھتی سے بارویں تک جو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اگر آپ نے پی جی کیا ہے تو آپ کے لئے بہت ہیزی ہو جائے گا اور ہر روز نیوز پیپر پڑھنا پہلے ہندو نیوز پیپر پڑھتے تھے سب لوگ تو آج کل ٹائم 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 میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا آج کل کمپیٹیشن زیادہ تکڑا ہو گئے کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا وہ ہر بچہ جانتا ہے اس کے لئے اس کمپیٹیشن میں سکسس ہونے کیلئے کیا منتر ہے آپ محنت کوئی جاگتے آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کمپیٹیشن میں پار ہونا ہے یہ مہم نے بڑی اچھی بات بتائی کہ dedication اور محنت کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ آپ کو سٹڈی جو ہے وہ پوری طرح سے سبھی وشو کو لے کر کر کرنی ہوگی ایسا نہیں ہے کچھ کچھ آپ پڑھ لیں میم کے مطابق اور دوسری بڑی چیز ہے کہ جو گائیڈنس چاہے کوچنگ سینٹرز کے تھروں ملے یا نیوز پیپرز کے تھروں جانکاری ملے تو آپ پوری طرح سے پڑھ نا ہوتا ہے بہت مزا آیا آپ سے بات چیت کرنے اور فیلال اس خاص پیش کش میں اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب